اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سیبی کازمی آپ کا ہوسٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام لائیڈ ویڈ سیبی کازمی سٹریٹ فرم نیدن آسٹریلیا ناظرین آپ نے وہ محاورہ تو سنا ہوگا پہنچی وہیں پہ خات جہاں کا تخمیر جو لوگ بیرون ملک میں جا کر اپنی ایک نئی دنیا بساتے ہیں وہ اپنا جسم ساتھ لے جاتے ہیں لیکن روح اور دل وہ پاکستان میں ہی چھوڑ جاتے ہیں جب انہیں اچھا وقت محسن ہوتا ہے وہ اپنے ان مقاصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں اپنی اس منزل مقصود تک پہنچ جاتے ہیں جس کے لیے وہ سارے زندگی تگو دو کرتے ہیں جس کے لیے پاکستان میں بھی لاکھوں ہزاروں لوگ اپنا وطن چھوڑ کر بیرون ملک جا کر اس منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں تو پھر ان کی نگاہیں دوبارہ اپنے وطن کی طرف پلٹتی ہیں وہ اپنے وطن کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں چاہے وہ ان کی سکلز ہو ان کی کوالفکیشن ہو تجربہ ہو یا ان کا سرمایہ ہو پاکستان میں اس وقت بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پاکستان کے لیے خدمات انجام دے رہے ہیں لیکن نئے پاکستان میں ہمیں اوورسیز پاکستانیوں کی ایک بڑی مدد ضرورت ہے ظلفی بخاری ایک بہت بڑا نام ہے پاکستان کی سیاست میں آپ لوگ ان کا نام سنتے ہیں اس وقت ظلفی بخاری ہے کون بیسیکلی جہاں تک ہم نے اپنے اس پروگرام میں ریسرچ کی اور دیکھا وہ سید واجد بخاری کے صاحبزادے جو انگلینڈ میں کافی عرصے سے رہائش پذیر تھے چارٹڈ اکاؤنٹن تھے اور ظلفی بخاری نے اپنے بل بوتے پر بینت سے سیون سٹار ہوتیل انویسمنٹ کمپنیز بنائی یوکے کے ہنڈرڈ اچیف جو مسلمان جو کامیاب مسلمان ہیں ان کی فیرس میں اپنا نام بنایا بڑے بزنسمنوں میں چوٹی کے بزنسمنوں میں اپنی جگہ بنائی اور پھر جب ظلفی کے پاس یہ سک چانس تھا کہ وہ عیش و عشرت آرام اور پرسکون کی زندگی گزارے انہوں نے یہ ترجیح دی کہ وہ پاکستان آ جائے اب ان جیسے خوشکل نوجوان کے پاس ایک اور آپشن بھی تھی اگر وہ شورت دولت اور عزت ہی چاہتے تو شاید وہ کسی صورت میں بولی ووڈ چلے جاتے وہاں جا کر برٹش پاسپورٹ ہونے کی وجہ سے فلمیں بناتے اور اس طرح بھی ان کا جو عزت شورت کا عادر ایک دل میں نشاہ تھا وہ شاید بورا ہو جاتا لیکن انہوں نے ایک خاردار راستہ چنا پاکستان آئے جہاں پر ان کے اوپر نیب کی انکواریاں ہوئیں پولیس نے ان کو ان سے پوچھ کچ کی میڈیا نے ان کے اوپر انتہائی سخت سوالات کیے اور لوگوں نے انہیں تانے اور تندو تیز نشتر سے ان کے سوشل میڈیا پر وار کیے اس کی وجہ شاید عمران خان صاحب نے ان کی قربت اور نیا پاکستان بنانے میں ظلفی بخاری صاحب کا وہ کردار جو کہ ہر اوپرسیز پاکستانی اپنے دل میں رکھتا ہے کہ ایک دن وہ جا کر یہ کردار ادھار کرے ظلفی بخاری خوش قسمت ہے کہ انہیں یہ چانس مل رہا ہے لیکن یہ راستہ بہت مشکل اور بہت کٹن ہے آئے ان سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ اس راستے پر چلنے میں کیا دشواریاں ہیں اور یہاں تک کس طرح پہنچیں میرے ساتھ رہے ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریکر کو اسلام علیکم ظلفی بخاری صاحب کیسے ہیں آپ اتنے کامیاب انسان ہیں آپ اتنی احش و حرام سے زدگی گزار رہے تھے تو آپ پاکستان میں اتنا زیادہ ٹائم کیوں دے رہے ہیں اس وقت اگر انمان خان صاحب دے سکتے ہیں تو میں نہیں کر سکتا ہمیں ایک امران خان صاحب کی کامیاب ہوتے ہیں آپ کامیاب یا تو ایش و حرام کے لیے ہوتے ہیں یا کسی مقصد کے لیے ہوتے ہیں اس وقت آپ کا مقصد امران خان صاحب کی کامیابی یا پاکستان کی ترقی آپ کا مقصد کیا ہے دیکھیں پاکستان کی کمیابی یا پاکستان کی ترقی خان صاحب کی کمیابی نہیں ہے دونوں ایک ہی مقصد ہیں یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ الگ مقصد ہے خان صاحب کی اور کیا کمیابی ہے پاکستان کمیاب ہوگا تو خان صاحب کی کمیابی ہوگی اور آپ لوگ سوال اس لیے یہ پوچھ رہے ہیں کیونکہ آپ لوگ آتی ہیں کہ نواز شریف کی اپنی کمیابی ہے مطبع کہ وہ پیسے بنائیں جی دیکھ کرکشن کریں خان صاحب کا وہ ہے نہیں تمکہ ایک ہی ایجنڈ ہے کمیاب ہوں اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کی ترقی سے کی کمیابی صرف یہ ہے اچھا ذلوی صاحب یہ بتائیں آپ کی نیشنیلیٹی پر بڑے سوال ہوتے ہیں کہ آپ پاکستانی ہیں یا آپ بریٹش ہیں تو اگر آپ بریٹش ہیں تو پھر آپ پاکستان میں کیوں اتنی میند کرتے ہیں میرے پاس بریٹش پاسکوٹ ہے اور میرے پاس پاکستانی سائنگ ہوتا ہے اچھا تو آپ پاکستانی ہیں پھر تو اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے ابھی جو الیکشن ہوئے آپ نے کیا ووٹ ڈالی تھی اس میں جی میں نے ووٹ ڈالی تھی اچھا یہ نہیں پوچھتے کہ آپ نے کس کو ڈالی دی اچھا ایک اور سوال یہاں پہ بنتا ہے ذلفی صاحب کہ آپ پر ہر وقت تنقید ہوتی ہے کبھی آپ عمرے پر اپنا جہاز لے جاتے ہیں کبھی نیب میں آپ کا نام آ جاتے ہیں تو کیا آپ اور خان صاحب اس تنقید پر بہت زیادہ ایریٹیٹ ہوتے ہیں آپ کو کیا فیل ہوتا ہے کہ آپ تو یہاں پر پاکستان میں ایک مقصد پورا کرنے ہیں بہت زیادہ تنقید ہوتی ہے لیکن وہ ایک پارٹن پارٹن پارسل اوڈالی گی میں نہیں مدیبہ کہ نہ ہو رہی ہے اس کا مدیبہ کیا پر ریلیونٹ ہے اچھا یہ بتائیں جی جی بولے اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی کامیابی کی وجہ کیا ہے یکے میں تو بہت سے لوگ بزنس کر رہے ہیں آپ اتنے زیادہ سکسیسول کیسے ہو گئی ہر بڑکے بڑکے کی کامیابی میں میں اس کی ماں باپ کا ہاتھ ہوتا ہے بلکہ جو کچھ ہوتے ہیں ان کی وجہ سے ہوتے ہیں یا ان کی محنت سے ان کی دعا ہوتے ہیں محنت ہو گیا ہے اچھا زلوی صاحب یہ بتائیں کچھ لوگ آپ کو کنگ زلوی بھی کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ ہر میٹنگ میں خان صاحب کے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور جوڑ تھوڑا اس کا حصہ بھی ہیں تو کیا آپ بھی گورنمنٹ فارم کرنے میں کچھ مدد کر رہے ہیں نہیں ہے اسی کوئی بات نہیں ہے یا بھی میڈیا ٹاک ہوتی ہے آہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اچھا اچھا آپ کا کوئی عوضہ ہو گا نہیں گورنمنٹ میں خاص طور پر کرکٹ بورڈ میں آپ نے ذکر کیا تھا پی سی بے کے چیرمین پی سی بے چیرمین نہیں بن رہا یہ بھی میڈیا ٹاک جو جو ہوتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں میرا کوئی عوضہ نہیں ہو گا دیکھا اچھا آپ خود کرکٹ کھیرتے ہیں کیا جو میں منر کاؤنٹی کیلاؤں پھر تو آنے والی پی ایس ایل میں آپ کو مدد کرنی چاہیے اس کو پروموٹ کرنے میں اور زیادہ کرنے میں اس میں کچھ کردار کریں گے آپ ضرور ہم انجام کریں گے تو ہم ضرور کریں گے انشاءاللہ اس کو پیتر کریں گے اس کو کامیاب کریں گے انشاءاللہ کی انٹر کر کے اچھا اچھا زلفی صاحب یہ بتائیں کہ ابھی لوکل جو انویسٹر ہے جو خان صاحب کے نیا پاکستان کا سن کر ہمارے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں کہ ہمیں بتایا جائے کہ کس طرح ملا جائے تو کیا آپ وہ جو انویسمنٹ کا بورڈ بنے گا اس میں کوئی آپ کا رول ہے کہ جس سے ہم آپ سے کانٹیک کرتے رہیں گائے بگائے وہ لوگوں تک پہنچائیں لیکن ان کو ان کو بلکل کرنا چاہیے سیسے خان صاحب نے بولا ہے کہ جو باکستانی ہوں ہمارے ساتھ سے بڑا احساس ہے اور اسٹریلیا باکستان سے کتنا دور ہے جہاں بیٹھے ہیں اور یہ ایک مطلب سمجھ موخان صاحب لی بھی بہت فخر کی بات ہے کہ اتنے لوگ باکستان میں آکے اپنے کوئی انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا کچھ چاہے کپٹل ہو چاہے ہیومن کپٹل ہو اس کے لیے ہم انشاءاللہ ایک پورا بورڈ ایک اورگنائزیشن ایکسیل بنائیں گے جس پہ وہ کانٹیک کر سکے پھر ہم ان کی ایکسپیٹیز چینلائز کریں گے کہ وہ ہم ان کو دیکھ سکے کہ ہم ان کو کار ڈال سکتے ہیں اگر وہ ایداروں میں آنا چاہ رہے ہیں یا بزنس میں آنا چاہ رہے ہیں مطلب ہم اس کورمنٹ کا مقصد ہوگا کہ ہم آپ جیسے لوگوں کو سسیلیٹیٹ کریں یا آپ کو اپنے دیش میں پاکستان میں اپنے ملک میں آپ لوگوں کو واپس آنے کی احساری ہوں ذلوی بھائی اسی سے ریلیٹڈ میں آپ کو بتاتا چنوں کہ چودہ اگست کو انشاءاللہ ہم لوگ پاکستان میں بھی ضرور مدد دیں گے ہم پاکستان کو ہر صورت میں ہمارا مقصد یہی ہے تو اس پہ آپ کی کیا رہا ہے آپ اس پہ کوئی پیغام دینا چاہیں میں سمیتہ آزمی آپ کو آپ کے چینل کو بہت 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 دیتا ہوں اور میں نے سمجھتا کہ آپ لوگوں نے ایک بہت برکت والا دن چودہ اگست کو جو میں اپنے چینل لانچ کرنے کے لیے اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ جو چودہ اگست ہے یہ باقی چودہ اگست سے بہت الگ ہوگا یہ واقعی یہ کروابی کا دن ہوگا اور انشاءاللہ اس چودہ اگست سے پاکستان کی ترقی اس نمبر تک جائے گی جہا ہم سارے جو پاکستانی باہر بیٹھے اس کو پانچنا چاہیے تھا بہت پہلے انشاءاللہ 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 آپ کو ساتھ شروع مبارک کو اٹھ بہت 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 شکریہ سالگرہ کا میسیج بھی جی بہت شکریہ انشاءاللہ آپ سے گائے بگائے بات ہوتی رہے گی انشاءاللہ ناظرین آپ نے ذلفی بخاری صاحب کی باتیں سنی ذلفی بخاری صاحب ایک کامیاب پاکستانی ہے جس طرح دنیا میں جہاں پر بھی پاکستانی اس وقت کامیاب ہے ان کی کوشش یہی ہے کہ وہ کسی طرح بلواستہ یا بلاواستہ پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا اہم کردار ادا کریں ہمارے چینل کے توسط سے اگر آپ نئے پاکستان تک کچھ کام کرنا چاہے تو پلیز یور موسٹ بلکم اس کے علاوہ جو ہم نیا اسٹریلین اردو چینل لا رہے ہیں چودہ اگرس سے اس کا بھی مقصد یہی ہے کہ ہم پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار چاہے وہ چھوٹا سا کردار ہو ادا کر سکیں ہمارے ساتھ جڑے رہیں اپنی دعائیں ہمیں بیجتے رہیں اور انشاءاللہ پروڈیسر کمیل حیدر اور سیبی کازمی کو اگلے پروگرام تک لئے اجازت دیں خدا حافظ موسیقی